اسلام علیکم جی تو آج ہمارا چوتھا دین ہے ابھی ہم لوگ خپلو کے اندر ہیں تو ابھی ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے جی خپلو فوق خپلو کا جو قلعہ مشہور وہ دکھائیں گے اور سولہ سو سال پڑھانی مسجد دکھائیں گے آپ کو ابھی ہم لوگ ابھی بس نہ دو کہ ہم لوگ تیار ہو گئے ابھی نکلتے ہیں اگل سے کھانہ وغیرہ بھی ناشتہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر چلتے ہیں ہم لوگ اگل سے نکل آئے ہیں ابھی ہم لوگ چانچاک مسجد کی طرف چلتے ہیں اور خپلو فوق بھی آپ کو ساتھ میں دکھائیں گے چانچاک مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے اور مسجد مولا بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ خانگاہ مولا جیسے کہا جاتا ہے خپلو کے اندر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی چانچاک مسجد جو کہ قدیمی مسجد ہے راستہ ہے جی چانچاک مسجد جو کہ بڑی قدیمی مسجد ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا عرصہ پہلے کی مسجد ہے لکڑی کی بنی ہوئی یہ اپنی صحیح عالت میں اپنی اصلی عالت میں یہ خانگاہ چاکچان میر سید نومی بخش میر شمسد دین اراکی بڑی پرانی مسجد ہے جی آگ سو تو سات سو تریسی چورتہ لیس سات سو تریسی تقریباً آگ سو سال پرانی مسجد ہے یہ یہاں سے جیسے ہی ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے ہمیں یہ نظر آتا ہے یہاں سے بہت خوبصورت اس مسجد کا بھی ہوئی ہے لیکن اپنے بلکل صحیح عالت میں ہے یہ مسجد جیسے ہی یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پرانی دستکاری دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 جامیہ مسجد صوفیہ نوربکشیہ چاہچان ماشاءاللہ نیائیتی خوبصورت مسجد ہے تقریباً آگ سو سال پرانی مسجد ہے یہ یہ قرآن پاک پورا لکھا ہوئے جی یہ اس کے پلر آپ لوگ دیکھیں یہ بھی پرانی لکھڑی کے بنے ہوئے ہیں اوپر چھات دیکھیں یہ بھی پرانی ترس پر پرانی لکھڑی کا آگ سو سال پرانہ تقریباً بنا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ابھی جی مولوی صاحب ہمیں اسکری بتائیں گے چکچان مسجد کی تو آپ کو بھی ساتھ میں ہم لوگ سناتے ہیں اوپر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جواب میں ہمارے جامعے مجید چکچن کی زیارت تلہ تشریف ہے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں میرے نام محمد ذکریہ ہوں میں جامعے مجید چکچن کے نائب امام ہوں ہم چار سو سال سے ہمارا عبا و اجداد اس مجید کی امامات قطابہ سنبھالا ہوا ہے یہ جامعے مجید چکچن جو کی مولیق اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمت اللہ علیہ و حمدان ایران کے رہنے والے تھے وہ باچہ کا بیٹا تھا حافظ و قرآن تھے اس نے اپنی باچہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے ہوئے تو یہ کشمیر سے سنگلاف پہروں سے بلتستان تشریف لائے تقریباً پونے آٹھ سو سال قبل ساتھ سو چیسی ہیجری کی بات ہے اس وقت پورے بلتستان غتمت تھے بودش تھے یہ تاریخ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں بودش کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا اس کو وہ لوگ پوجہ کرتے تھے بودش کے لوگ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمت اللہ علیہ و اللہ کے غلی تھے وہ یہاں تشریف لانے کے بعد ان کے ساتھ مباسہ مکلمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑیں تو بودش کے پیشوانے کا ہمیں کوئی موجدہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے اس کو لوہا لا کے آن کی طرح ہم اس کو گرم کر دیں گے اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضاء میں اس خپل کو چکر ماریں اس چیلنز کو وہ اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے حکم سے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے ہزا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لائے تو وہ بودش کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے وہ جادو کرتے تھے وہ ٹونا کرتے تھے وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا یہ تاریخ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو فوں مار کے آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بودش کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لائے لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی کلمہ پڑھنے کے بعد اس مجد کے سنگے بنیاد رکھی اس کا نام رکھائے شخچن شخ ہمارے بستی لنگویج میں عدلت کو کہتے ہیں کور کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے کوئی حکمران نہیں تھے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازات ہوتے تھے حضور کرنے کے بعد دو رکھا نماز سے نفل پڑھنے کے بعد جامعہ مسجد چخچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے یہ اب بھی کند سے پہ کھلے کچاری تھانوں سے آگر لوگ اگری ہوتے تو یہاں آ کے جامعہ مسجد چخچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں ہوتے جس نے نہ حق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہنوں میٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نے کسی طرقے سے اس کو سزازہ دیکھاتا ہے کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے انہوں نے اپنے ساتھ مہمار ترکان لے کے آکے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی تقریباً اس سال میں پائے تکمیر تک ہو جائے یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے ان کی جو پینٹنگ رہم روغان بار میں ہوا ہے تو اللہ کے وجہوں نے اس پہاڑے لاتے میں ایک تاریخی ایک لکر کے مسجد تعمیر کی تو یہ موجدہ کرامات ولی مسجد ہے اس میں کوئی بھی ڈیفنڈ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے حاجات پوری ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہاتھ ہیں کیونکہ اللہ کے ولیوں نے بہت زیادہ اس مسجد کی تعمیر کی تو اس مسجد کے اندر تحجب کی نماز ہوتے ہیں پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں پھر جو آنگوی شبیل سجد حمادانی رحمت العالی کے بہت سے تصدیفات کتابیں اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں اس میں تمام مورد وظائف تمام اسمہ اور اسمہ اللہ کے ذکر اس میں موجود ہے تو یہاں کے مقامی حضرہ صبح کی نماز کے بعد ہر مجدوں میں گول داگرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں اس کو عورات فتیحہ کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہاں سروں میں یہ کامیشی نہیں ہوتے ہیں یہ پورا خان کا بڑھ جاتے ہیں ایک بندے کے لئے ایک جانماس میں تہہ ایک ہزار کا تذبیر ملتے دن کو روزے کی حالات میں رات کو اللہ کے ذکر تذبیر تعویر قرآنی تلاوت میں مہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بیج میں ایک منار ہے آپ کو بیگ سائٹ سے نظر آنے دیکھ تو اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ ہوں کرتے تھے حاضرانوں پہ رکھے لفظ اللہ ہوں کو دل کو مارتے تھے دل کو واش کرتے دل کو تذکیہ تذکیہ نفس کرتے شیطان کو نکال لیتے تھے اس لئے انہوں نے پیج میں ایک منار کی شک میں ایک مینار بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہاں آمن ہے سکون ہے کوئی ٹکی نہیں کوئی چوری نہیں کوئی کرائی نہیں کوئی مذہبی شروع نہیں ہے اسلام چاہتا ہے کلمہ چاہتا ہے اللہ الہ اللہ چاہتا ہے وہاں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں یہاں کہہ کر چلے یہاں کے راستے میں یہاں کے فالخوبانی یہاں کے سیر یہاں کے شاتور جہاں بھی نظرہ انجوائی کر سکتے کھا سکتے لے سکتے بہرے چارج کے یہاں کا ایکل چلے تو یہاں ہم سارے چیز آپ کو نیچیرہ چیز نظرہ دیں تو واقعہ آپ کے ساتھ یہاں کے جو سرگاہ جو دیکھ رہنے کے لئے آپ کے ساتھ دریور ہوئی گائیٹ ہوئی آپ پر فرم کر دیں گی واقعہ ہمارے بھائی سب یہاں گائیٹ کر دیں گے تو میں اس مجد کے امامت کے وساطت سے اور اس کی موجدہ کرامت کی وجہ سے آپ کے لئے ایک دعا بھی کر دیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد گما سواللہ دعالہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید ربنا آتنا فی دنیا حسرت وفی ال آخرت حسنت وقتنا عذاب النار وحشنا مان متقین والعبرار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تقفلنا و ترحمنا لنا کون الناس من القاسرین لا الہ الا انت سبحانك انی قرد من الظالمین استجمنا لہو من الغمی کا ذلك اللہ خیر حافظا وهو الرحمن الرحمن امم ایزو بالمسترہ ازا دعاہو ویکشف سوا اللہم افته لنا بالخير وقتم لنا بالخير وجہ الاؤاقب امورنا بالخير توفقنا مسلمین و لخطنا بسوالهین بالحمد یا الرحمن الرحمن اے اللہ جو ہماری مرماتی راستی ب University خصوصاً چاکبا موسکی زیارت کی تشریف لیا اے اللہ انکی دل میں جو شرحت کتا جو تمنا يا تمنا کو پورة تا اے اللہ انکو صحیح ال سلامت تا اے اللہ انکی گروان کو تند apro سا تا اے اللہ انکی بچوں کو ربیزنی علمتا اے اللہ انکی بچوں کو ربیزنی علمü لنا بانی رضی وaciی ویارت واطم اے اللہ انک lovely اولاد اطافہ بستیسان وزید کے لئے تشریف لائے اے اللہ ان کو سفر بہ آسان طرح بزنید و آخر داروان عالم تو اسی کے ساتھ جو عمیر کبھی یہاں تشریف لانے کے بعد یہاں سے چین سنکین تک چلا گیا چین سنکین تک دار اسلام لانے کے بعد وہ ابتعباد ہزارہ پہنچا تاریخ میں لکھا ہوئے ابتعباد ہزارہ سے وہ بیماروں کے رحلت پاکے اُس زمانے میں اُن کے مدودوں کی ایک آئندے پر اٹھاے کولاب تاجستان لے گا تو اس کی وسیعت کے تار تاجستان میں اُس کا مغرہ ہے تو اُدھر کولاب تاجستان میں تو اس کا سکر چاہتے ہیں امیر کبھیر سید الحمدانی امیر کبھیر منقل امیر کھلا پاکستان کی خراجزم کا سکر چاہتے ہیں اُدھر امیر کبھیر سید الحمدانی تاجستان سکھا چلتے ہیں تو اس کے پر لوگ مقالہ لکھتے ہیں پیجڈی کرتے ہیں سبنا کرتے ہیں کنفرنس کرتے ہیں یہ جو عمیت قبی جو اللہ کے لئے ہیں پورے دنیا کو سات مرتب حسن چکر مہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ منار ہے چہچان مسجد کا وہی پرانے وقتوں کا بنا ہوا لیکن بڑا زبردار سے ماشاءاللہ یہ مسجد ہے یہ آٹھ سال ہے یہ آٹھ سال یہ آٹھ سال پرانے مسجد ہے چہچان کا چاچا بونےوں سے پہلے بیاں پر مسجد تھی آٹھ سو سال پرانے مسجد ہے ماشاءاللہ آٹھ سو سال